بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا ہائپرٹینشن کا ٹاپک کانٹینیو ہے آج کے ٹاپک کو کانٹینیو کرنے سے پہلے تھوڑا سا کل کا لیکچر کو ریوائز کر لیتے ہیں کل ہم نے ہائپرٹینشن کو دیکھا ہائپرٹینشن کو ہم نے کہا کیا ہوتا ہے it's a high blood pressure and it is also known as silent killer پھر ہم نے کل بلڈ پریشر کو ڈیفائن کیا تھا بلڈ پریشر میں also called arterial blood pressure اور it is a pressure exerted by the circulating blood upon the walls of the blood vessel یہ وہ پریشر ہوتا ہے جو بہتاوہ خون arteries یا بلڈ ویسل کی دیواروں پر ڈالتا ہے اور بلڈ پریشر ہم دو فیکٹر کے اوپر ہم نے کل کہا تھا ڈیپینڈ کرتا ہے کارڈییک آؤٹپوٹ اور پریفرل ریزیسٹنس کے اوپر بلڈ پریشر کارڈییک آؤٹپوٹ اور پریفرل ریزیسٹنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور جو کارڈییک آؤٹپوٹ ہے وہ کس طرح ہم نکالیں گے stroke volume کو ملٹیپلائے کریں گے heart rate سے and what is stroke volume ایک بیٹ کے دوران دل جتنا بلڈ پمپ کرتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں stroke volume اور یہ تقریبا نارمل پرسن میں 70 ml 70 ml پر بیٹ کے حساب سے ہوتا ہے اور بلڈ پریشر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ بلڈ پریشر کیوں انکریز کر جاتا ہے کارڈییک آؤٹپوٹ بڑھ گئی ہے تو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا پریفرل ریزیسٹنس یعنی خون کی نالیاں جب تنگ ہوتی ہیں کل ہم نے ذکر کیا تھا تو پریفرل ریزیسٹنس بڑھے گی پریفرل ریزیسٹنس بڑھے گی تو بلڈ پریشر بڑھے گا اور اس کے ساتھ اگر بلڈ والیوم بڑھ گیا ہے بلڈ والیوم خون کا حجم بڑھ گیا ہے اڈیما ہو رہا ہے وارٹر ریٹنشن ہو رہی ہے بلڈ والیوم انکریز ہو رہا ہے تو دل کو زیادہ دل کے پر کام کا بوجھ ورک لوڈ پڑ جائے گا اور جس کی وجہ سے بلڈ پریشر انکریز ہو جائے گا اور اس کے ساتھ جب دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تب بھی بلڈ پریشر انکریز کر جاتا ہے ہم نے نورمل بلڈ پریشر کی رینج پڑی تھی کل سسٹولک اور ڈائیسٹولک بلڈ پریشر کے بارے میں پڑھا تھا سسٹولک بلڈ پریشر کب مونیٹر کرتے ہیں یہ کب پریشر ہوتا ہے جب ہارٹ مسلز کانٹریکٹ کرتے ہیں یہ اس ٹائم کا پریشر ہوتا ہے اور یویلی اس کو ہائر ویلیو بھی کہتے ہیں اور یہ ون ٹوینٹی ایم ایم ایج جی یا اس سے تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے اور نورمل کہلاتا ہے یہ والا اور ڈائیسٹولک جب ہارٹ دو بیٹ کے درمیان میں ریلیکس کرتا ہے اس ٹائم پہ جو پریشر ہوتا ہے ڈائیسٹولک کا وہ جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں ڈائیسٹولک جب ہارٹ ڈائیلیٹ ہوتا ہے دو بیٹ کے درمیان میں اور اس کی ویلیو ایٹی ایم ایم ایج جی یا اس سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے ابھی کل ایک کوئیسٹین آپ نے پوچھا کہ جو ہے ڈائیسٹولک بلڈ پریشر اگر انکریز کر جائے اور سیسٹولک نارمل تو بیٹ اگر ڈائیسٹولک پریشر انکریز کر رہا ہے اور سیسٹولک بلڈ پریشر نارمل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہائپر ٹینشن جو ہے وہ رسک سٹارٹ ہو چکا ہے اور اب سیسٹولک ہائپر ٹینشن بھی ہو سکتا ہے اگر ڈائیسٹولک ہائپر ٹینشن صرف آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیشن رسک پہ چلا گیا ہے کہ وہ سیسٹولک ہائپر ٹینشن ڈیولپ کر لے گا اس کی مختلف ریزن ہوتی ہیں انیمیا ہے ڈائیبیٹیز ہے اور مختلف عدویات کا استعمال ہے جس کی بھی جسے ڈائیسٹولک رینج بڑھ جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے وہی ہیں کہ جو آپ انٹی ہائپر ٹینشن دیکھ دے دیں لیکن نیچرل ویس سے ڈائیٹ کو کنٹرول کر کے ایکسرسائز کو شامل کر کے اپنی لائف میں تھوڑی بہت واک کو شامل کر کے ہم ڈائیسٹولک پریشر کو نیچرل وی میں کنٹرول کر سکتے ہیں فروٹ بہت زیادہ انٹیک کر لیں مرچ مسالے والی نمک والی خوراک چھوڑ دیں تو اس سے کیا ہوگا ڈائیسٹولک بلڈ پریشر کنٹرول کرنا زیادہ ضروری ہے اس کا مطلب ہے کہ ہارٹ رسک پہ جا رہا ہے ہارٹ اس کا پورا فنکشن اور اس کی جو ہے سب کنٹرول کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے ہائپر ٹینشن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کبھی کبھار جو بلڈ پریشر ہائے ہو رہے ہم اس کو ہائپر ٹینشن نہیں گردان تھے ہم اس کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں جس مستقل بڑھا آرٹیری پریشر پرسیسٹن آرٹیری بلڈ ٹینشن ہوتی ہارڈ کی پمپنگ ہارڈ ہو جاتی کیونکہ بلڈ فلو بلڈ ویسل میں سے جو ہے ایزی نہیں رہتا یہ ہم نے کل ڈائیگرام دیکھی تھی کہ نورملی بلڈ ویسل میں سے بلڈ جب فلو کرتا ہے تو بڑے آرام سے فلو کر رہا ہے لیکن پری طریقے سے خون کی نالی تنگ ہو جاتی ہے اور ہائپر ٹینشن ڈیویلپ ہو جاتا ہے کل ہم نے بڑھا تھا اس کو ہم نے بلڈ پریشر کو ڈیفائن کیا تھا سیسٹولک ڈائیسٹولک کو دیکھا تھا سیسٹولک ہائپر ٹینشن میں کتنی رینج ہوگی اگر 140 ایم ہائپر ٹینشن ہی ڈیکلیئر کریں کہ ہائپر ٹینشن کی دو ٹائپ ہم نے پڑھی تھی کل پرائیمری ہائپر ٹینشن پڑھی تھی اور سیکنڈری ہائپر ٹینشن کو دوسرا نام اسسنشل ہائپر ٹینشن تھا آئیڈوپیتھ آئیڈوپیتھ آئیپر ٹینشن تھا اور یہ تقریباً نوے سے پچانمے پرسن لوگوں میں ہوتا ہے اور جس کی کوئی جو ہے اینی نون کوز نہیں ہوتی ہے ایج کی وجہ سے ہو رہا ہے الکوہل انٹیک کی وجہ سے ہو رہا ہے سگرٹ سموکنگ ڈائیبیٹیز ہائپر لپیڈیمیا چکنائیاں زیادہ ہو رہی ہیں کل میں نے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ کوئی پرسن بہت زیادہ سالٹ کا استعمال کر بہت زیادہ ہمیں سے بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہر چیز پر نمک چھرک کے کھانے کی تو سالٹ کا انٹیک جب بہت زیادہ ہوگا تو اس کی وجہ سے جو ہے بلڈ پریشر انکریز کر جائے گا یہ بھی اس کی تیالوجی میں پرائمری ہیپر تینشن کی آتا ہے بہت زیادہ تلیوی چیز ہیں فوڈ کی جو ہے بے تدالی ہم کر رہے ہیں فوڈ لینے میں اور اس کے ساتھ سیڈنٹری لائف سٹائل کل بھی میں نے آرام تلبانہ زندگی جون سی ہے وہ پرائمری ہیپر تینشن کی وجہ بنتی ہے اس کے علاوہ مٹاپا بنتا ہے تو ان فیکٹرز کو ہم کنٹرول کر کے ہیپر تینشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں پھر ایک سیکنڈری ہیپر تینشن تھا وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے ہم نے ایڈرینل گلین ٹیومر کٹنی پرابلم آ رہی ہے یا سونے میں اس کو سانس لینے میں ایک دم سے رکاوٹ آتی ہے تو اس کی وجہ سے ہائپر تینشن بڑھ رہا ہے ایڈرینل گلین ٹیومر بعض اوقات ٹیومر بن جاتے جیسے آپ نے دیکھا تھا ٹیومر ہمیشہ کینسرس نہیں ہوتے ہیں یہ بھی کل پوچھا گیا کہ ٹیومر کینسرس نہیں ہوتے بعض اوقات جیسے آپ نے جب پڑھا تھا جی آئی ٹی میں تو آپ نے پڑھا تھا کہ وہاں پہ ٹیومر بن رہے تھے جب ہم نے زولینجر ریلیسن سنڈروم پڑھے تھی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو ملگن ٹیومر اگر نہیں ہے ویسے ہی ٹیومر بن گئے ہیں تو ایڈرینل گلینڈ سے ویسے ہی ایڈلوس ٹیرون زیادہ ریلیس ہونا شروع ہو جائے گا جس کی جس سٹمک میں جب آپ آلسر کی ایٹیالوجی پڑھ رہے تھے تو آپ نے دیکھا تھا دوسرے ٹیومر بھی ہو سکتے ہیں بنائن جنہیں آپ بولتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی زیادہ ریلیس ہوگا اور وہ سوڈیام اور واتر کی ری ایبزورپشن کروالے گا جس کی وجہ سے بلیڈ پریشر انکریز ہو جائے گا کول ریمیڈی کل میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے ہم یہ پڑھیں گے بھی کول ریمیڈی کو نیکسٹ ریسپیریٹری میں نزلہ زکام کے لئے جو ہم ریمیڈی استعمال کرتے ہیں عدویات استعمال کرتے ہیں ڈی کنجسٹن بننا کو کھولنے کی عدویات ہوتی ہیں جس آپ بولتے ہیں ان کے استعمال سے بلیڈ پریشر انکریز ہو جاتا ہے کچھ پریسکرپشن رگ کی جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پرکنسون کی یا جو ہے انٹی ڈپریسن ڈرگ کے استعمال سے یہ بڑھ جاتا ہے اور کچھ illegal رگ جیسے کوکین اور ایمفیتام جونز ہی ہیں یہ بلیڈ پریشر کو بڑھا دیتی ہیں کل ہی ہم نے تین قسم کا سٹیج ون سٹیج ٹو اور سٹیج تھری بلیڈ پریشر کے بارے میں پڑھا تھا سٹیج ون کی کی رینج ہوگی نورمل کی رینج ہوگی 120 یا 120 سے کم ہے تو ہم اسے کہیں نورمل ہے دائیسٹول پریشر ایٹی ایٹی سے تھوڑا سا کم ہے تو ہم اسے ڈائیسٹول کہیں گے بڑھا ہوا ہے بلیڈ پریشر لیکن ہائپر ٹینشن کی ابھی سٹیج میں نہیں آیا جسے آپ پری ہائپر ٹینسی پیچھے میں نے آپ کو سلائیڈ لگائی تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پری ہائپر ٹینسی جو ہے اس کو بڑھ رہا ہے اور رسک پہ مریض چلا گئے کہ ہائپر ٹینسی ہو سکتا ہے تو اس میں سسٹول کی رینج آپ نے پڑی تھی ٹین ٹین سے لے کے ٹین ٹین ایم اگر اس کا آ رہا ہے سسٹول اور ڈائیسٹول ابھی بھی ایٹی یا ایٹی سے تھوڑا کم ہے تو اس کو ہم کہیں ہے تو یہ میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے فوری طور پر مریض کو سٹروک نہ ہو جائے رپچر نہ ہو جائے بلڈ ویسل برین میں ہارٹ میں اور اس قسم کا کوئی پروبلم نہ ہو جائے فوری طور پر مریض کو ہسپیٹلائز کروانا ضروری ہوتا ہے کئی کارڈی کریسٹ نہ نہ یہ گوھر سے سمجھ گ کیونکہ یہ زیادہ important ہے آپ کو سمجھ دے گا اور ہمارے باڈی میں کیسے بلڈ پریشر ہو جاتا یہ بھی سمجھ دے گا تو اس لئے سلائیڈ کو سمجھ گا کیوں بلڈ پریشر بڑھ جاتا سمپل ورڈ میں ہم پہلے یہ کہلتے جنیٹکس کچھ فیملیز میں رن کر رہا ہوتا ہے جیسے بہت بیماریاں فیملی بیماریاں ہوتی ہائپر ہارڈ ڈیزیز ایک فرد کو ہے تو آگے شفٹ ہوتی چلی جاتی ہے تو اس کی ایک ہائپر ٹینشن کی جنیٹکس یعنی کسی فیملی میں شروع سے چلی آرہی مختلف بیماریوں کو کنٹرول کر رہی ہیں اور اپنے جن تھرپی کے بارے میں بھی پڑھا ہوا ہے بائیو کیم میں تو اس میں کیا ہوتا ہے جن میوٹیشن ہو جاتی ہے عموما جنیٹکس میں جو فیملی ہسٹری میں آرہا ہوتا ہے جی یہ تو فیملی میں ہی بیماری ہے تو اس میں کیوں یہ آگے آگے ٹرانسفر ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہے جو جن میوٹیشن ہو جاتی ہے پلٹ پریشر والی جو کنٹرول کرنے والی جن ہیں ان میں کوئی چینج آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر وہ ہی ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ ہی جن آگے نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے تو پھر اس طریقے سے یہ بیماری بھی ٹرانسفر کر جاتی ہے اچھے یہ جو اگلی ہے آٹونومک نروس سسٹم فیزیالوجی میں آپ نے آٹونومک نروس سسٹم کے بارے میں پڑھا ہوگا سیکن ہے پیتو جنیس میں آٹونومک نروس سسٹم اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آٹونومک نروس سسٹم the two major hormones affect the آٹونومک نروس سسٹم اپینیفرین اور نور اپینیفرین اس آٹونومک نروس سسٹم ہم پڑھیں گے ہم نے دیٹیل میں ہمارا یہ پورا چپٹر ہے آٹونومک نروس سسٹم کا اور بہرحال چھوٹی کلاسوں میں بھی اور باڈی میں ہونے والے جو ہے involuntary افعال کو کنٹرول کرتی ہے آٹونومک جو باڈی میں ہارٹ ریٹ ہے بلد پریشر ہے کدنی کا فنکشن ہے تو یہ آٹونومک نروس سسٹم مختلف افعال کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے خود بہ خود ہونے والے افعال ہوتے آٹونومک نروس نروس سسٹم میں پیرا سمپتھیک کے کنٹرول کی اور جب اس کا اپر ہنڈ ہوتا ہے تو بلد پریشر انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے سمپتھیک نروس سسٹم میں بیٹا دو ہارمون ریلیز ہوتے ہیں اپینیفرین اور نور اپینیفرین جس کو آپ اڈرینالین نور اڈرینالین کے نام سے جانتے جب یہ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں اپینیفرین اور نور اپینیفرین یا اڈرینالین نور اڈرینالین تو یہ باڈی کے نورمل پیرامیٹرز کو جیسے ہارٹ ریٹ ویزی کیولر الاسٹی سٹی ویزی کیولر ریزیسٹنس جس آپ پیریفرر ریزیسٹنس کارڈی ایک آوٹ خون کی نالیوں کی لچک اور خون کی نالیوں کی مزہمت خون کے بہاؤ کے خلاف کارڈی ایک آوٹ پٹ دل کے کام کرنے کی صلاحیت ان سب چیزوں کو یہ ہارمون کیا کرتے ہیں متاثر کرتے ہیں اگر کوئی بھی پیدا ہو گئی ہے تو پینیفرین نور اپینیفرین ریلیز آگے میں نے ڈائیگرام میں بھی ایکسپلین کیا ہوئے اپینیفرین نور اپینیفرین جیسے ہی ریلیز ہوتے ہیں یہ باڈی میں موجود مختلف جگہوں پر مختلف آرگن میں ان کے ریسپٹرز ہوتے ہیں اور ان ریسپٹرز کو جو اپینیفرین اور نور اپینیفرین کے یا نور اڈرینالین کے جو ریسپٹر ہیں ان کو الفا اور سسٹم جب ایکٹیو ہوتا ہے تو دو ہارمون اپینیفرین نور اپینیفرین ریلیز ہوتے ہیں جو کہ اپنے متعلق ریسپٹر الفا اور بیٹا جو مختلف جسم کے حصوں میں موجود ہوتے وہاں بائنڈ کرتے ہیں خون کی نالیوں میں دل میں لنگز میں کڈنی میں مختلف جگہوں پر یہ ریسپٹر الفا بیٹا موجود ہوتے ہیں لنگز میں ان جگہوں پر جاتے ہیں بائنڈ کرتے ہیں اور وہاں پر بلڈ پریشر کو بڑھانے کا بائیس بنتے ہیں ابھی ہم اگلی سلائیڈ میں اس کو بہت کلیر کر دیکھ جنے وائی دن آپ کا ایک اور سسٹم باڈی میں موجود ہے جو بلڈ پریشر بڑھانے کا ذمہ دار ایک تو پہلے آپ نے پڑھ لیا کہ جینز میوٹیشن آ رہی ہے تو وہ فیملی میں بڑھتی جینز میں تبدیلی ہو گئی اور وہ ہی اگلی نسل کو منتقل ہو رہی ہے جینز جس کی وجہ سے ہائپر ٹینشن کا مسئلہ نسلوں تک جا رہا ہے آٹونومک نروس سسٹم میں کبھی بھی کوئی ڈسٹربنس آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اپین افرین نور اپین افرین ریلیز ہوتے ہیں اور وہ مختلف پیرامیٹرز کو چینج کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بلڈ ٹینشن انکریز ہو جاتا ہے ایک اور سسٹم ہے ہمارے باڈی میں جس کو کہتے ہیں رینن انجیو تنسن الڈو سٹیرون سسٹم یا آر اے اے ایس کے نام سے شورٹ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں آر اے ایس رینن انجیو تنسن الڈو ریگولیشن آف بلڈ پریشر اور فلویڈ بیلنس یہ جو آر اے سسٹم ہے رینن انجیو تنسن الڈو سٹیرون سسٹم ہے یہ کیا کام کرتا ہے بیٹا یہ نہ صرف ہمارے جسم میں بلڈ پریشر کو باقاعدہ بناتا ہے اگر کم ہے تو زیادہ زیادہ ہے تو کم کیسے کرے گا وہ ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے تو یہ نہ صرف بلڈ پریشر کی بقاعدگی کرتا ہے بلکہ فلویڈ بیلنس جسم میں مایات کے توازن کو بھی قائم رکھتا ہے رینن انجیو تنسن سسٹم ہارمون بیس سسٹم ہے یہ بھی ہارمون نکلتا ہے اور بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتے ہے اور جسم میں مایات کے بیلنس کو قائم رکھتے ہیں رینن انجیو تنسن سسٹم میں آپ پڑھیں انجیو تنسن 2 یہ ہائیپو تھلمس پہ ایکٹ کرتا ہے برین کے ہائیپو تھلمس آپ پارٹ ہے آپ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں تھلمس ہائیپو تھلمس اور یہ ہائیپو تھلمس پہ ایکٹ کرتا ہے اور سنسیشن آف تھرسٹ کو بڑھاتا ہے یہ انجیو تنسن 2 آگے آنے سلائٹ میں بہت کلیر کٹ بیا ہوئے ہے تو آپ دیکھیں گے انجیو تنسن 2 جیسے ہی ریلیز ہوتا ہے باڈی کے اندر یہ فورا برین بلڈ کے ساتھ جب برین کے ہائیپو تھلمس میں جاتا ہے تو وہاں پہ ہمارا تھرسٹ کا سینٹر ہے پیاس محسوس کرنے کا تو اب پیاس لگنی شروع ہو جاتی ہے تو جو ہے ہم فلوئیڈ کنزیوم کرنا شروع کر دیتے مایات لینا شروع کر دیتے جس کی وجہ سے سرکولیشن بڑھتی ہے بلڈ کی بھائی خون میں مایات زیادہ ہوں گے خون کی سرکولیشن بڑھے گی اور آٹومیٹیکلی بلڈ پریشر بڑھ جائے گا اس طریقے سے بھی یہ کام کرتے ہیں اور دوسرا طریقہ بھی ہے ہم دونوں دیکھیں گے اور انڈو تھیلیل ڈس فنکشن اس کا جو کام ہوتا ہے فیل متاثر ہو جاتا ہے کسی وجہ سے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے دا انڈو تھیلیم آف بلڈ ویسٹل ہلپ ٹو پروڈیوز مور سبسٹانس ویچ افیق دا بلڈ فلو اچھا یہ جو انڈو تھیلیم ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے اندرونی لیئر ہوتی ہے انڈو تھیلیم وہی لیئر ہے جس پہ کپلریز جس لیئر پر کپلریز مجتمل ہوتی انڈو تھیلیم سیلز پر مجتمل ہوتی اچھا یہ جو انڈو تھیلیم لیئر جو انسی ہے یہ کچھ سبسٹانس پروڈیوز کرتی ہے جب خون بہرہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو انڈو تھیلیم سیل ہوتے ہیں وہ نائٹریک اوکسائیڈ اور انڈو تھیلیم جو ہے وہ پروڈیوز کرتے ہیں اور یہ دونوں مرقبات نائٹریک اوکسائیڈ اور انڈو تھیلیم جو انسہ ہے یہ ریگولیٹ کرتا ہے ویزیکیولر ٹون ویزیکیولر ٹون کا مطلب کیا جو خون کی نالیوں کی جو ایک ٹون ہے لچک ہے یہ اس کو بقاعدہ بناتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرل یعنی سیمپل ورڈز میں کہیں نائٹریک اوکسائیڈ یا انڈو تھیلین جب نکلتے ہیں تو یہ انڈو تھیلیل جو سیلز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو خون کی نالیوں کی لچک بھی بہار لیت رہتی ہے اور بلڈ پریشر بھی بھئی ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ جتنی خون کی نالیاں لچک دار رہیں گی ہمارا بلڈ پریشر اتنا ہی جو ہے کنٹرول رہے گا خون کی نالیوں میں جب کیلسیم یا چکنائیوں جیسے مرقبات جمنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کی ویزیکیولر ٹون جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہے ویزیکیولر ٹون بڑھ جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے جس کی کم ہو جاتی ہے سوری ویزیکیولر ٹون اور جس کی وجہ سے پیریفرٹ ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے اور بلڈ پریشر بڑھ جاتی ہے دوبارہ سمجھ لیں کہ جو ہماری خون کی نالیوں کی اندرونی لیئر ہے جس کو آپ انڈو تھیلیم کہتے ہیں انڈو تھیلیم جو ہے یہ کچھ سبسٹانس پروڈیوز کرتی ہے نائٹریک اکسائیڈ اور انڈو تھیلین جس کی وجہ سے جو خون کی نالیوں کی لچک بہال رہتی ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے جب خون کی نالیوں کی لچک ختم ہوگی یعنی نائٹریک اکسائیڈ اور انڈو تھیلین نہیں بن پائیں گے تو کیا ہوگا بلڈ بیسلز کی جو دیواریں ہیں وہ ہارڈ ہو جائیں گی اور بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا تو جتنی لچک دار ہماری خون کی نالیاں ہوں گی بلڈ پریشر اتنا ہی ہمارا کنٹرول رہتا ہے اور جتنی ہارڈ خون کی نالیاں ہو جائیں گی اتنا ہی جو ہے بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا اچھا اب یہاں پہ دیکھیں کہ اگر اس اینڈو تھیلیم لیئر میں کوئی ڈسٹربنس ہو گئی ہے تو کیا ہوگا نائٹرک اوکسائیڈ اور اینڈو تھلین نہیں نکلیں گے بلڈ پریشر کو متاثر کریں گے بلڈ پریشر جو کیونکہ بلڈ ویسل اب لچک دار نہیں رہی ہے لچک دار کیا چیز بناتی ہے نائٹرک اوکسائیڈ اور اینڈو تھلین لچک دار بناتا ہے بیٹا اب وہ نکل نہیں رہا تو وہ ڈائیلیٹ نہیں ہوں گی پھیلیں گی نہیں بلڈ جب فلو کرتا ہے تو خون کی نالی پھیلتی ہے جب وہ بلڈ آگے موو کر جاتا ہے خون کی نالی حصو کر جاتی ہے یہی کانٹریکشن اور ریلیکسیشن کی وجہ سے بلڈ آگے موو کرتا ہے نا تو اب کیا ہوگا کہ بلڈ ویسل انیبل ٹو ڈائیلیٹ ہے کیونکہ انڈو تھلین اور نائٹرک اوکسائیڈ نکل نہیں رہا ہے تو اس کی پیریفرر ریزیسٹنس بڑھ جائے گی پیریفرر ریزیسٹنس بڑھنے کی وجہ سے کیا ہوگا بلڈ پریشر انکریز ہو جائے گا اب بلڈ پریشر جب انکریز ہو جائے گا تو کچھ کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہے پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں ہائپرٹینشن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا یا سٹروک جیسے کہتے ہیں انیوریزم بیٹا انیوریزم یہ آپ کو میں نے اس لئے لگائی ہے پکچر کہ آپ کو پتا ہے چل جائے گی یہ پیرنٹ آٹری ہے پیرنٹ آٹری میں جب مستقل بڑھا بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو ایک طرف سے یہ دوم شیپ ایک طرف سے یہ جو ہے آٹری پھول جاتی ہے ٹھیک ہے دوم شیپ ہو جاتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں انیوریزم ہو گیا انیوریزم خطرناک مسئلہ ہو سکتے ہیں ویسے اگر ہو رہا ہے پھول گئی ہے آٹری کسی ایک جگہ سے بلکل ویسے ہی جب ہمارا ٹائر بہت زیادہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ سے وہ پھول جاتا ہے وہ بھی انیوریزم ہی ہوتا ہے تو یہ اس کو ویسے میں نے کہا انیوریزم ہوتا ہے اس ٹائپ کا انیوریزم ایک طرف سے جو ہے آٹری پھول جاتی ہے بلج ہو جاتی ہے اور یہ رپچر اگر ہو گئی یہ پھر خطرناک بات ہے کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے اس سے انیوریزم ویسے وہ نارمل ہے تو وہ ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا وقت گزرنے کے ساتھ مسئلہ سالو ہو جائے گا لیکن اگر یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے ہائپر ٹینشن کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو یہ جو انیوریزم ہے اس در سے آٹری جو ہے وہ رپچر ہو سکتی ہے اور سیریس کونسیکوینسز پیدا ہو سکتے ہیں برین میں ہارٹ میں اگر اس قسم کا پرابلم آ گیا آرٹریز پھٹ گئی ہیں تو اب کیا ہوگا تو وہاں پہ تو پرابلم آ جائے گا سٹروک ہو جائے گا برین سٹروک ہو جائے گا اور ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اس کے ساتھ بلڈ پریشر اگر کنٹینیوز انکریز رہتا ہے تو ڈیبینشیا ڈیبینشیا بھولنے کی بیماری ہے اور اس کے ساتھ بلڈ بیسلز جو انسی ہیں کیڈنی کی بھی نیرو ہو جائیں گی اور ویک ہو جائیں گی آپ کو بتا دوں کل بھی بتایا تھا کہ کیڈنی ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اب کیڈنی کی ہی بلڈ ویسلز تنگ ہو گئی ہیں یا ویک ہو گئی ہیں تو وہ بھی مسئلے مسائل پہ چید گیا یہ ہائپرٹینشن کی گردے بھی متاثر ہوں گے ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے انیوریزم ہو سکتا ہے ڈیمنشیا ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اب ہم آتے ہیں جو ہمارا اصل کا ٹاپک ہے انٹی ہائپرٹینشی ڈرگ کی کلاسیفیکیشن ایمپورٹنٹ کویسٹن ہے پیچھے والی ساری سلائٹس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بیسک کونسپٹ سمجھ آجائے جب آپ کو بیسک کونسپٹ سمجھ آجاتا ہے بیٹا تو آپ کو ڈرگ دیکھتے ہیں انٹی ہائپرٹینشی ڈرگ کی کلاسیفیکیشن ایمپورٹنٹ ہے ایکزائم کے پوائنٹ آف یو سے تو سٹارٹ کرتے ہیں کیسے لکھیں گے آپ انٹی ہائپرٹینشی ڈرگ کلاسیفیکیشن دا ایجنٹ اور ڈرگ which are used in the treatment of ہائپرٹینشن وہ ادبیات یا وہ ایجنٹ جو کہ ہائپرٹینشن کی ٹریٹمنٹ میں استعمال ہوتے ہیں ان کو انٹی ہائپرٹینشن پیٹا یہ لکھنا ضروری ہے ویسے تو آپ کلاسیفیکیشن ڈرگ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ہر question کو attempt کرنے کا ایک پروپر طریقہ ہوتے ہے پروپر طریقے سے attempt کیا question جو ہے آپ کو اچھے مارک ذلوا دیتے ہیں تو بہتر ہے کہ جس ڈرگ کی بھی کلاسیفیکیشن آئے تو اس کو جیسے ڈرگ کیا گی تو آپ ڈرگ کیا ہوتی ہے جو کہ ہائپرٹینشن کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے ان کی کلاسیفیکیشن میں سب سے پہلا گروپ آ رہے ہیں ACE inhibitors angiotensin converting enzyme inhibitor اگلی سلائیڈ پریشان نہ ہو یہ اگلی سلائیڈ میں explain کیا ہوا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا ابھی صرف کلاسیفیکیشن میں دیکھ رہے ہیں تو آپ نے پیچھے پڑھا ہے رینین angiotensin system یہ دوا رینین angiotensin system کی ہے ACE inhibitor اور یہ یہ دونوں جو انسی ہیں انگiotensin antagonist یا انگiotensin receptor blockers بھی ان کو کہتے ہیں یہ دونوں انگiotensin system ابھی میں نے آپ کہ یہ hormonal ہوتا ہے اور یہ انگiotensin 2 نکلتا ہے اب وہ آگے آپ سلائیڈ میں بہت کلیر ہونے والے تو ACE inhibitor میں آتی ہیں آپ کی جو عدویات ہیں ACE enzyme کو inhibit کرنے والی عدویات کےپٹو پریل انیلا پریل لائزین اوپریل ریمی پریل اس کے ساتھ کچھ انٹی ہیپی تینسیو ڈرگ جو ہیں ای آر بھی ہوتی ہیں انگiotensin receptor blocker ڈرگ بھی ان کو کہتے ہیں انگiotensin antagonist بھی کہتے ہیں لاؤ سارٹن والس سارٹن کینڈس سارٹن اور اس کے ساتھ کچھ عدویات ہوتی ہیں calcium channel blocker یہ میں نے بار ہاتھ ذکر کیا کہ خون کی نالیوں دیواروں میں جب calcium deposition ہو جاتی خون کی نالیوں کی دیوارے ہرڈ ہو جاتی ہیں تو ہم نے calcium channel blocker جب دیتے ہیں تو calcium کو enter نہیں ہونے دیتی cells میں اور اس کی وجہ سے جو سکتی پن آجاتا ہے خون کی نالیوں کی دیواروں میں یعنی خون کی نالیوں کی دیواروں کو یہ جو ہے تھوڑا سا سوفٹ کر دیں گی تو calcium channel blocker ان کو CCBB بولتے ہیں ورہپا مل ڈیل ڈی ازم نائف ایڈی پین فلوڈی پین ایم لڈی پین لیس ایڈی پین یہ سب جو انسی ہیں calcium channel blockers میں آتی ہے diuretics اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے diuretic تقریبا جتنے بھی گروپ پڑھے تھے اور ہم نے کہا تھا یہ hipertension میں استعمال ہو رہی ہے اور particularly thiazide diuretic کا میں نے کہا تھا ہاس طور پر thiazide diuretic آپ کو یاد دوں گے یہ hipertension کے لیے استعمال ہوتے کیونکہ یہ sodium اور chloride دونوں کی جو ری ایبزorption کو روک ہے اور صوڈیوم اور کلورائیڈ کو لانگ وید لارج کونٹی وواتر یورین میں پھینکتے ہیں بلیڈ وولیوم کم کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بلیڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے تو thiazide diuretic جیسے ہائیڈرو کلور thiazide کلور سپیرنگ ڈائیوریٹک کو بھی ہم کسی حد تک سپائرون و لیکٹون وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں پھر آپ کے آتے ہیں جیسے میں نے کہا آٹونومک نروس سسٹم کی وجہ سے بھی بلیڈ پریشر بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ کے بیٹا آتے ہیں بیٹا اور الفہ یہ نام پریشانی نہ ہو بیٹا اور الفہ جو ہیں سمپتھیک نروس سسٹم کے نام ہے سمپتھیک نروس سسٹم آٹونومک نروس سسٹم کی ایک برانچ ہے اور جب یہ ایکٹیو ہوتا ہے تو دو ہارمون میں نے پڑھائے ہیں آپ کو اپین 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 ریلیز جو الفہ بیٹا ریس ریس بلوکر بھی کہلاتی ہے جس میں آپ کہتا ہے پروپرین لول میٹو پرو لول اٹین لول ایک لمبی لسٹ ہے اس کی نا یہ میں میں بیٹا بلوکر سے ٹاپک بھی کرنے ہے پھر کچھ آٹونومک نروس سسٹم پر ایفیکٹ کرنے والی ایدو دونوں ریس پٹر کو ایلفا بیٹا کو بلوک کر دیتی ایلفا بیٹا ایڈری نا الفا ریسپٹر پر اڈرینالین بائنڈ ہوگی نا خون کی نالیاں تنگ ہوں گی نا دل کی دھڑکن بڑھے گی اس طرح کے سارے افعال رک جائیں گے اور دل کی جو ہے ساری بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا تو الفا ایڈرینرجک بلوکر الفا بلوکر بھی کہلاتی ہیں پریزوسین، ٹریزوسین، فنٹولامین اور پھر آپ کی آتی ہیں سینٹرلی سمپیتھولائٹک سیمپیتھولائٹک سمپیتھولائٹک نروس سیسٹم چینٹرل جس دعا کے ساتھ بیٹا لکھا با جا اس کا مدقہ وہ برین پہ جا کر جو ہے سی این ایس کے اوپر افکٹ کر رہی ہے تو سینٹرل سیمپیتھولائٹک سیمپیتھولائٹک لفظ کہاں سے نکلا سیمپیتھولائٹک نروس سیسٹم سے لائٹک کا مطلب ہوتا ہے سیمپیتھولائٹک نروس سیسٹم کے افعال کو ختم کرنے والی ٹھیک ہو گیا تو سینٹرل یہ جائیں گی برین کے اندر جا کر یہ اپنے ایفیکٹ شو کریں گی جو سمیتھیک نروس سسٹم کے فال ہے یعنی اڈرینالین اور اڈرینالین نکلنے کے عمل کو ختم کر دیں گی اس میں آتی ہیں کلونیڈین اور میتھائل ڈوپا ٹھیک ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور ڈریکٹ ویزو ڈائیلیٹر یہ براہ راس یہ کچھ نہیں کسی کو نہ رینین انڈیوٹنسین کو چھیڑ رہی ہیں نہ بلڈ والیوم کو کم کر رہی ہیں نہ یہ آٹونومک نروس سسٹم کو کچھ کر رہی ہیں یہ براہ راس خون کی نالیوں میں جیسی اس کو مریض کھائے گا یہ خون کی نالیوں میں جائیں گی اور براہ راس یہ اپنا ایفیکٹ شو کریں گی بلڈ ویسل کو ڈائیلیٹ کر دیں گی اور ان کو اس لیے ویزو ویزل سے نکلا بلڈ ویسل سے نکلا خون کی نالی ڈائیلیٹر پھیلانے والی یہ آپ کی کلاسیفکیشن تھی اس میں ہائیڈریلازین مائنوکسیڈل سوڈیم اچھا ہائیڈریلازین تو ہے ہی ہے یہ بلڈ پریشر خون کی نالیوں کو جو ہے پھیلاتی ہے مائنوکسیڈل کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے نالیج میں بتا دوں کہ یہ ہے تو ویزو ڈائیلیٹری بلڈ پریشر کو کم کرنے کی دوا ہے لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ ہیئر گروت کر دیتی ہے تو اسی سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے اس کو جو ہے جو اس کے لوشن سلووشن ٹائپ بناتے ہیں لیکوڈ دوزیج فارم میں اس کو اور یہ ہیئر کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے سکیلپ کے اوپر ہیئر گروت کے لیے یہ زیادہ مائنوکسیڈل جو انسی ہیں یہ کھلائی بھی جاتی ہیں اور مائنوکسیڈل کے جو لیکوڈ ڈوزیج فارم میں یہ اپلائی بھی کی جاتی ہے سکیلپ کے اوپر ہر گروت کے لیے اس کا ہے تو سائیڈ ایفیکٹ تھا ہیئر گروت کرتی ہے لیکن اس کو انہوں نے جو ہے اپنے کام کے لیے بھی بنا لیا کہ یہ ہمارے کام بھی آ سکتا ہے یہ والا سائیڈ ایفیکٹ ہمارے کام کا ہے اب جناب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آٹونومک نروس سسٹم ہے ہمارے باڈی میں جو کہ آٹومیٹک افعال کو کنٹرول کر رہا ہے تو کیسے ہائپرٹنشن کو کنٹرول کرتا ہے بلڈ پریشر کے ہونے میں کیا رول ہے اس کا تو ہم دیکھتے کہ آپ نے ابھی پڑھا کہ یہ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں کہاں سے یہ کڈنی گلینڈ میں یہ کڈنی ہے اڈرینل گلینڈ سے آپ نے ابھی تو الڈو سٹیرون بھی پڑھا اور آپ اڈرینالین بھی پڑھیں گے اڈرینالین ریلیز ہوتا ہے اٹھیک ہے تھی اڈرینالین is released from اڈرینال میڈولا and circulate in the blood and can bind with both alpha and beta اڈرینال سیپٹر یہ یہاں سے نکلتا ہے کڈنی کے اوپر جو اڈرینال گلینڈ ہوتے ہیں کون سے پارٹ سے نکلتا ہے اڈرینال میڈولا سے نکلتا ہے اڈرینالین بھی کہتے ہیں اپینیفرین بھی کہتے ہیں نور اڈرینالین بھی کہتے ہیں نور اپینیفرین اور ان دونوں کا اکھٹا نام ہے کٹیکولامین ان کی کیمیکل کمپوزیشن پر اس کو یہ ان کے اندر جو گروپ ہے کٹیکولامین گروپ کی وجہ سے اس کو یہ کٹیکولامین بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اڈرینالین اور ان اب کیا ہوتا ہے کہ یہ کیسے اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا اڈرینالین جب نکلتی ہے تو یہ دو ریسپٹر alpha یا بیٹا سے بائن کرتی ہے بیٹا یہ blood vessel انہوں نے دکھائی ہوئی ہے ٹھیک ہے نہیں اور یہ yellow color کے جو ہیں آپ کو یہ dot سے نظر آ رہے ہیں یہ alpha receptor ہیں اور یہ جو cross سے بنے ہوئے ہیں یہ بیٹا ریسپٹر آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے یہ blood vessel جا رہی ہے اور اڈرینالین جب ان سے بائن کرے گی تو آگے کیا ہوگا blood vessel میں موجود alpha یا بیٹا ریسپٹر سے جب بائن کرے گی تو اب کیا ہوگا وہ آگے دیکھتے ہیں کٹیکولامین یعنی اڈرینالین اور اڈرینالین جب بائن کرے گی alpha receptor سے alpha receptor خون کی نالیوں میں ابھی پچھلی سلائیڈ میں آپ نے دیکھا تو وہاں پہ ویزو کنسٹکشن ہو جائے گی ہون کی نالیاں تنگ ہو جائیں گی ہون کی نالیاں بیٹا تنگ ہوں گی تو کیا ہوگا total peripheral resistance ہون کی نالیوں کی جب بھی ہون کی نالی تنگ ہوگی peripheral resistance بڑھ جائے گی peripheral resistance یہ سیرو کا مطلب بڑھ جائے گی increase ہو جائے گی ویزو کنسٹکشن ویزو لفظ نکلا ہون کی نالیوں blood vessel سے کنسٹکٹ کا مطلب سکڑ جانا تو اڈرینالین بھی اور نور اڈرینالین بھی اڈرینالین بھی اور نور اڈرینالین بھی جب alpha receptor سے بائن کرتی ہیں تو ویزو کنسٹکشن ہوتی ہے خون کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں خون کی نالیاں تنگ ہوتے ہی peripheral resistance بڑھ جاتی ہے peripheral resistance جب بڑھے گی تو blood pressure کیا ہو جائے گا increase ہو جائے گا اسی طرح کٹیکولامین کا دوسرا ہم درگ دیکھتے ہیں اڈرینالین بھی پیٹا ریسپٹر سے اور نور اڈرینالین بھی جب بیٹا ریسپٹر سے بائن کرتی ہے تو کچھ cardio stimulatory effect آتے ہیں cardio دل کی stimulation دل کو تحریک ملتی ہے دل کی افعال تیز ہو جاتے ہیں کیا تیز ہو جاتے ہیں automaticity یہ لفظ ہم بہت پڑھیں گے automaticity ایسے nodal discharge ایسے node آپ کے دل میں وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کے دل کی بیٹ کے لیے crunch generate ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو کی یاد ہو جو سب سے پہلی ویڈیو آپ کو اس چپٹر کے start میں دکھائی تھی تو میں نے کہا تھا یہ آپ نے یاد رکھنی ہے وہ آپ نے right atrium کے اوپر دیکھا تھا کہ وہاں سے current generate ہو رہا تھا اب بیٹا جتنا تیزی سے current generate ہوگا اتنی زیادہ دل کی دھڑکن تیز ہوگی جتنی زیادہ دل کی دھڑکن تیز ہوگی اتنا blood pressure high ہوگا یہ تو ہم نے پڑھا ہوئے تو اب یہ جو adrenalin beta receptor سے اچھا beta receptor آپ کا heart میں بھی ہے تو جیسے ہی beta receptor جو heart میں ہے blood vessel میں بھی ہے ٹھیک ہے beta receptor جو heart میں ہے beta 1 receptor خاص طور پر یہ آپ کے heart میں جا کر adrenalin heart کے beta 1 receptor سے جیسی bind کرے گی automaticity یعنی ایسے node سے discharge کا مطلب current کا بہاو زیادہ ہو جائے گا جتنا تیزی سے ایسے node سے current کا بہاو ہوگا اتنی تیزی سے دل کی beat بننا شروع ہو جائے گی دل تیز دھڑکنا شروع ہو جائے گا اور جب دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے یہ آپ کو میں نے ابھی آج کی slide میں بھی اور کل بھی ہم نے پڑھا تھا جب بھی دل کی heart rate بڑھے گا تو blood pressure increase ہو جائے گا conductivity بڑھ جائے گی current کا بہاو دل میں بڑھے گا excitability بڑھ جائے گی دل تیزی سے کام کرے گا myocardial contractility بڑھ جائے گی دل تیزی سے سکڑے اور پھیلے گا اور ان سب باتوں کے نتیجے میں جب یہ automaticity increase ہوگی conductivity heart rate کیا ہوگا increase ہوگا اور myocardial contractility increase ہوگی تو stroke volume increase ہوگا stroke volume بھائی دل بہت تیزی سے سکڑ ہے تو بجائے اس کے کہ 70 ml blood نکلے وہ زیادہ نکلے گا تو stroke volume زیادہ ہوگیا عموما normal person میں 70 ml نکلتا ہے slide دیکھئے گا پچھلی تو اس میں لکھا ہوئے اب دل بہت تیزی سے اگر سکڑ رہا ہے myocardial contractility adrenalin کی وجہ سے بڑھ گئی ہے تو stroke volume زیادہ ہوگا اور ہم نے پڑھا stroke volume زیادہ ہوگا تو stroke volume اور heart rate دونوں مل کر cardiac output بیٹا ریسپٹر سے بائن کرتا ہے تو بھی ہم ایڈرینالین اور نور ایڈرینالین کو دیکھیں گے کہ ایڈرینالین اور ایڈرینالین alpha بیٹا ریسپٹر سے بائن کریں گے alpha ریسپٹر پہ صرف وہ خون کی نالیاں تنگ کر دیتا ہے ایڈرینالین اور ویزو گسٹرکشن ہو جاتی ہے peripheral ریسپٹر بائن جاتی ہے لیکن جو ایڈرینالین جب بیٹا ریسپٹر سے بائن کرے گا ہارٹ ریٹ انکریز ہوگا سٹروک والیوم انکریز ہوگا جس کے نتیجے میں کارڈیئک آؤٹپٹ بڑھے گی کارڈیئک آؤٹپٹ بڑھے گی تو بلڈ پریشر کیا ہو جائے انکریز کر جائے گا آگے ہم نے رینین انجیو ٹینس جہاں میں نے کلاسیفکیشن میں کہا ای سی انہیبیٹر اور انجیو ٹینس ریسپٹر بلوکر تو ہم اس کو آج کلیر کرتے ہیں یہ آپ کا ایک فلو شیٹ بنی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہیں رینین انجیو ٹینس آپ کے باڈی میں کیسے کام کرتا ہے ڈروپ ان بلڈ پریشر جب بلڈ پریشر کم ہوتا ہے لیور سے ریلیز ہوتا ہے ایک ان ایک نیو ٹینس جن سمجھ آگے بلڈ پریشر جب کم ہوتا ہے تو اتنا ہی فلویڈ وولیوم ڈروپ ہو جائے گا مایات اتنے ہی کم کیڈنی میں جائیں گے تو کیڈنی فورا ہی ایک ان زائم ریلیز کرے گا رینن ٹھیک ہے جی کیڈنی سے ریلیز ہو گیا رینن رینن نے لیور سے نکلنے والے ایک ہی ٹائم پہ یہ رینن ریلیز ہوتا ہے اور انجیو ٹینس جن ریلیز ہوتا یہ ان ایکٹیو ہے رینن اس انجیو ٹینس جن کے اوپر ایکٹ کرے گا اور اس کو کیا کر دے گا رینن ایکٹ آن انجیو ٹینس جن رینن جو کیڈنی سے ریلیز ہوا کیڈنی سے کیوں ریلیز ہوا کیونکہ بلیڈ پریشر کم ہوتا ہماری میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھا ہر دل کی دھڑکن کے ساتھ بلیڈ پریشر جو ہے چینج ہوتا ہے اب کنٹینیو بلیڈ پریشر ڈروپ آرہے تو کیا ہوگا فوری طور پر کرنی رینن ریلیز کر دے گا رینن لیور سے نکلنے والے انجیو ٹینس جن کو کنورٹ کر کے کس میں تبدیل کر دے گا انجیو ٹینس ون یہ انجیو ٹینس ون بیٹا انیکٹیو ہے اب اسی اثنہ میں لنگ سے ایک انزائم آئے گا ACE ACE بھی بولتے ہے انجیو ٹینس انزائم یہ وہ ہی ہے جو کلاسیفیکیشن میں سب سے پہلا میں ACE انہیبیٹر اب ACE انہیبیٹر ڈرنگ کا پھر بات میں بات کرتے پھلے ACE کی بات کر لیتے ACE انجیو ٹینس انزائم لیور سے نکلیں گے دیکھ دوبارہ بات سنیے کہ جیسے ہی بلڈ پریشر لو ہوا کتنی سے کیا ریلیز ہوا رینن لیور سے کیا ریلیز ہوا انجیو ٹینس انزائم رینن نے فورا انجیو ٹینس جن کو کس میں کنورٹ کر دیا انجیو ٹینس انزائم میں اب اس انجیو ٹینس انزائم کے اوپر ایک انزائم انجیو ٹینس کنورٹنگ انزائم ایکٹ کرے گا اور اس انجیو ٹینس انزائم کو ایکٹیف فارم میں تبدیل کر دے گا which is انجیو ٹینس ٹو ایسی ایکٹ انجیو انجیو ٹینس انجیو انجیو ٹینس انجیو ٹینس اب کیا ہوگا جیسے اس کو کہتے ہیں یہ ایک پورٹنٹ ویزو کنس ٹینس ٹینس بڑی تیزی سے جیسی بنے گا انجیو ٹینس 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 یہ فورا سے خون کی نالیوں کو بے تہاشا تنگ کر دے گا یہ وادی اس نے خون کی نالیوں اور آپ کو بتا ہے بھئی خون کی نالیوں اگر تنگ ہوتی ہیں تو پیریفرل ریزیسٹنس بڑھتی ہے اور پیریفرل ریزیسٹنس اگر بڑھے گی تو بلڈ پریشر کیا ہو جائے گا بیٹا بڑھ جائے گا تو اب یہ سسٹم کس وقت ایکٹیو ہو رہا ہے ویسے رینین انڈیو ٹنس جب بلڈ پریشر باڈی میں کنٹینیو سلو جا رہا ہے تو رینین انڈیو ٹنس نوجین کو کنورٹ کروائے گا انڈیو ٹنس ٹنس ٹن ایسی انزائم کی موجودگی میں انڈیو ٹنس ٹو میں اور انڈیو ٹنس ٹنس ای آر بھی یہاں پہ ایفیکٹ کریں گی انڈیو ٹنس ٹنس ریسپٹر ہوتے ہیں ای آر وان ای آر ٹو تو یہ ای آر ون ریسپٹر کے اوپر بائن کرے گا انڈیو ٹنس ٹو ای آر ون ریسپٹر پہ بائن کرے گا اور خون کی نالیوں کو تنگ کر دے گا ویزو کام بھی کر رہا ہے یہ ایڈرینل گلینڈ کے اوپر ایفیکٹ کرے گا اور الڈو سٹیرون یہ وہی الڈو سٹیرون ہے جو آپ نے پوٹاسیم سپیرنگ ڈائیوریٹک میں پڑھا یہ ایڈرینل گلینڈ سے الڈو سٹیرون نکالے گا اور الڈو سٹیرون کے ساتھ کیا ہوگا الڈو وولیوم انکریز ہو جائے گا بلڈ وولیوم انکریز ہوگا تو اب کیا ہوگا کارڈیئ کاؤٹ پوٹ انکریز ہوگا اور بلڈ پریشر بڑھ جائے گا آگے چلتے ہیں یہ سلائٹ سمجھ آگے چلتے ہیں یہ اب لکھا ہے انڈیو ٹنسینو جن جو ہے یہ ٹھیک ہے رینن اس کے اوپر انڈیو ٹنسینو جن کے اوپر ایفیکٹ کرے گا انڈیو ٹنسین ون اور پھر یہاں پہ ایسی ای جون سے ہیں انزائم یہاں پہ ایکٹ کر انڈیو ٹنسین ٹو بناتے ہیں تو ایسی انہیبیٹر ڈرگ کیا کام کرتے گی یہاں پہ ایسی انزائم ہوتا اس کو کیا کر دیتی ہے بلوگ کر دیتی اب انڈیو ٹنسین ٹو نہیں بنے گا انڈیو ٹنسین ٹو نہیں بنے گا ایلڈو سٹیرون نہیں نکلے گا سوڈیوم اور واتر کی جو ہے ری ایبزورپشن نہیں ہوگی ریٹینشن باڈی میں ریٹینشن ریٹین نہیں رہے گا پانی جمع نہیں ہوگا اور بلوڈ پریشر کم ہو جائے گا بلوڈ وولیوم کم ہونے کی وجہ سے کارڈی اک پریشر کم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا تھا انڈیو ٹنسین ٹو دوسرا کام کیا کرتا ہون کی نالیوں کو تنگ کر رہا تھا اب ویزو کنسٹکشن ڈیکریز کرے گا اور بلوڈ پریشر کو بھی ڈیکریز کر دے گا آگے دیکھتے ہیں انڈیو ٹنسین ٹو ریسپٹر بلوکر انڈیو ٹنسین ٹو کو ریسپٹر پر بلوک کرنے والی دیویات کیا کام کرتی ہیں یہ ان لوگوں میں دی جاتی ہیں جو ایسی انہی بیٹر یعنی جو ہے لائزن اوپریل بغیرہ کو نہیں لے سکتے اس میں لو سارٹن بغیرہ یہ کیا کام کریں گی انڈیو ٹنسین ٹو جو بن گیا انڈیو ٹنسین نو جن بنا کیس رینین کی موجودگی میں انڈیو ٹنسین ون انڈیو ٹنسین ون ایسی انزائم کی موجودگی میں انڈیو ٹنسین ٹو بنا یہ انڈیو ٹنسین ٹو ای آر انڈیو ٹنسین ریسی میں نے آپ کو بھی بولا ای آر ون انڈیو ٹنسین ریسی بلوک کر کیوں پر ایفیکٹ کریں گے ایلڈو سٹیرون والا سسٹم سارا ختم ہو جائے گا ایلڈو کم ہو جائے گا ویزو کنسٹکشن کو یہ بلوک کر دے گا ویزو کنسٹکشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگا بلد پریشر پھر اسی طرح بلد والیوم کا اور ہائیپر ٹنشن کا کیا تعلق ہے جیسے اب یہ آپ نے دیکھا ایلڈو سٹیرون نے کیا کیا تھا سوڈیوم کلورائیڈ اور وارٹر کو ریٹین کر دیا تھا جب پانی خون میں جمع ہو جائے گا تو کیا ہوگا بلد والیوم کیا ہو جائے گا انکریز ہو جائے جب بلد والیوم انکریز ہوگا تو وینس ریٹرن جو وینس کے ذریعے دل کی طرف خون کا بہاو ہے وہ انکریز کر جائے گا جب زیادہ وینس ریٹرن ہوگا تو کیا ہوگا رائیٹ وینٹریکل فیلنگ کا پریشر انکریز ہو جائے گا بھائی رائیٹ سائٹ پہ آتا ہے وینس ریٹرن سے بلد تو جو ہے رائیٹ وینٹریکل فیلنگ جو انسی ہے وہ انکریز ہو جائے جیسے ہی وہ انکریز ہوگی تو وینٹریکل زیادہ سٹرونگ لی سکڑے گا کارڈی ایک آوٹ پوٹ انکریز ہو جائے گی اور کارڈی ایک آوٹ پوٹ انکریز کا مطلب ہے کہ بلد پریشر انکریز کر جائے گا تو اس طرح سے جب کڈنی کام نہیں کرتے ہیں یا بلد وولیوم انکریز ہو بلد وولیوم بڑھ رہا ہے تو وینٹریکل بڑھے گا وینٹریکل کی وجہ سے جو رائٹ وینٹریکل کی فیلنگ پریشر ہے وہ انکریز ہو جائے گی فیلنگ پریشر بڑھے گا تو کیا ہوگا کارڈی ایک آوٹ پوٹ بڑھے گا کارڈی ایک آوٹ پوٹ بڑھنے کی وجہ سے بلد دیں گے ڈائیوریٹک تمام وارٹ کو اور سالٹ کو باہر نکال دیں گے بلد وولیوم ڈکریز ہوگا وینٹریکل پریشر کم ہو جائے گا کارڈی ایک آوٹ پوٹ کم ہوگی ڈائیوریٹک دینے سے بلد پریشر کم ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ کام کرتی ہیں امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا کل انشاءاللہ کم لیکچر میں ہم انٹی ہائپر ٹینسی برگ کو ون بائی ون سٹارٹ کریں گے بہت شکریہ اللہ حفیظ